ہیلو اچھو نمسکار یو پی پولس کا اگر آپ پیپر دینے والے ہیں تو ریزننگ کی ایک کلاس آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے یہاں سے آپ کو تین یا چار نمبر کے کسٹن جرور مل جائیں گے تو دیکھتے ہیں یہ بین گراب والے بین آر ایک والے کسٹن پہلا کسٹن ہے آپ کے سامنے دیکھئے گا دھیان سے نمن میں سے کون سا بین آر ایک نمن لکھت سمہوں کے بیچ سممند کو صحیح درز آتا ہے تو یہاں پر بتانا ہے فول فل پتی فول فل پتی اس کو صحیح کون درز آتا ہے اپسن اے بی سی ڈی یہاں پر آپ دیکھئے گا کون سا اپسن صحیح ہوگا فول فل پتی اپسن صحیح ہو جائے گا اپسن اے فول فل پتی اب دیکھئے گا کیوں کیوں کی فول ہے نا وہ ایک الگ فارٹ ہے اور فل ایک الگ فارٹ ہے اور پتی ایک الگ فارٹ ہے یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے ان کا جو بین گراف ہے وہ الگ الگ بنے گا ایک میں فول ہو گیا ایک میں پتی اور اس میں فل اس طریقے سے یہ کوششن سول ہوگا اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہوتی ہے ہم کو دیکھنا ہوتا ہے کس طریقے سے کوششن سول ہوگا فول فل پتی یہ تینوں چیزیں الگ تھیں تو اس لیے یہ بنے گا اب دیکھئے گا کوششن نمبر دو دھیان سے دیکھئے گا بچوں اس بین آریک کا چین کریں جو نیچے دیئے گئے تین برگوں کس سمان سممند کو بیاکھا سب سے بہتر طریقے سے کرتا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے بیاکھا کرنا ہے اور یہ کوششن سول کرنا ہے کس طریقے سے فل پچھی مچھلی اور مرگی پچھی مچھلی اور مرگی تو اب تائیے گا آپسن کون سا ہوگا اے بی سی ڈی میں سے اے بی سی ڈی میں سے کون سا آپسن سائی ہوگا یہاں پر آپسن کون سا سائی ہوگا جلدی سے جلدی ہوتا ہے دیکھئے گا اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کی پچھی ہے اور یہ مرگی ہے مرگی بھی ایک پچھی ہے تو یہ پچھی کی سرکل کے اندر آ جائے گی یعنی کی یہ جو اے نمبر آپسن ہے یہ سرکل ہو گیا پچھی اس کے اندر مرگی اور جو مچھلی ہے یہ باہر ہوگی تو آپسن اے صحیح ہو جائے گا سمجھ میں آیا پھر سے سمجھئے گا جو پچھی ہے پچھی کے لئے گولہ بنایا اس کے اندر ایک مرگی اور جو مچھلی ہے وہ الگ چیز ہے مچھلی جل میں رہتی تو اس کے لئے الگ تو اس طریقے سے یہ بن جائے گا آپسن اے صحیح ہوگا نیکسٹ دیکھئے گا کوشش نمبر تھری ہے اس بین آرے کچائن کریں جو نیچے دیئے گئے تین ورگوں کے سمجھ کی بیادت کا بہتر طریقے سے کرتا ہے کھیل فوٹوال چھپکلی اب دیکھے گا جو کھیل ہے اور فوٹوال فوٹوال ہے نا تو یہ کھیل کے اندر آئے گا اور چھپکلی ایک الگ چیز ہے تو بتائیے گا کونس اپسن صحیح بنے گا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن اے کیوں؟ کیونکہ یہ کھیل اور کھیل کے اندر فوٹوال آتا ہے اور یہ جو یہاں پر ہے یہ چھپکلی الگ چیز ہے اس لئے اپسن اے بن جائے گا نیچٹ دیکھئے گا کوششن نمبر فور اس بین آرے کچائن کریں جو نیچے دیئے گئے تین ورگوں سے سممند کی بیادت کرتا ہو بہتر طریقے سے کیا کیا اپسن ہے کلم پینسل کاغس کلم پینسل کاغس دیکھئے گا دیان سے اب آپ کو سمجھنا ہے اس کو کلم کیسا ہے پینسل کاغس دیکھئے گا یہاں پہ کلم الگ چیز ہے پینسل الگ چیز ہے اور کاغس الگ چیز ہے تینوں الگ الگ چیزیں ہیں تو تینوں الگ الگ سرکل ہونے چاہیے تو اپسن اے میں دکھائی پڑا رہا ہے کلم پینسل اور یہ کاغس اس لئے اپسن اے صحیح ہو جائے گا نیچٹ دیکھئے گا پسطت بین آریک میں اپیوکت بکلپ کا چین کریں اب یہاں پر آپ کو ایک بین آریک دے دیا گیا ہے اس میں جو صحیح بکلپ ہے اس کو آپ چین کریں اب دیکھئے گا ایک جیسی یہ سرکل ہے اس سرکل کا مطلب ہے اس کے اندر دو چیزیں آنی چاہیے تو دیکھئے گا پرسٹ اپسن کو دیکھتے ہیں جیسے کی پریوار ٹھیک ہے پریوار کے اندر کیا ہو سکتا ہے پتی ہوگا اور پتنی بھی ہو سکتی ہے تو اپسن کونسا بن جاتا ہے یہاں پر اپسن اے صحیح بن جاتا ہے بھائی پریوار اور پریوار کے اندر پتی اور پتنی تو اپسن اے صحیح بن جاتا ہے نیچٹ دیکھئے گا کوششن نمبر 6 پرستو چتر میں نم لکھت میں سے کون سا بھی کلپ بہن آریک ہے تو سب سے ادھیک اپیوکت ہے تو اپسن آپ کے سامنے ہے یہاں پر دیکھیں تینوں سرکل کیسے ہیں الگ الگ ہیں اس لئے تینوں چیزیں آپ کو ایسی پتا کرنی ہے جو الگ الگ ہو ٹھیک ہے جو کیسے ہوں الگ الگ ہو تو دیکھئے گا اپسن اے میں دیکھتے ہیں انگریزی الگ وہاں سا ہے تمیل الگ وہاں سا ہے اور ہندی الگ وہاں سا ہے تو پہلا اپسن ہی مل گیا آپ کو انگریزی تمیل ہندی یہ الگ الگ وہاں سا ہے اس لئے اپسن اے صحیح ہو جائے گا کونسا اپسن اے اگر اور اپسن ہم چیک کرنا چاہیں تو دیکھئے مہلا ٹھیک ہے اور مہلا ہے نا یہ ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے اور یہ صحیح سے یاتری بس ریل گاڑی یاتری بس ریل گاڑی یہ بھی نہیں بنے گا پھر دوسر ہوا فانی یہ بھی نہیں بنے گا تو اپسن اے صحیح ہو گیا یہاں پر نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر شیبن نم لکھت میں سے کونسا وین آر ایک پتاؤں مہلاں اور ڈاکٹروں کے بیچ سمبند کا سب سے اچھا درس آتا ہے تو دیکھئے کیا بتانا ہے آپ کو پتاؤں مہلاں اور ڈاکٹروں پتا مہلاں اور ڈاکٹر اس کو آپ کو بتانا ہے دہاں سے دیکھئے گا یہاں دیکھئے گا اپسن اے میں دیکھیں گے یہ جو سرکل ہے اس میں پتا مان لیتے ہیں تو اس میں مہلاں نہیں ہو سکتی اس لیے یہ کینسل ہو گیا اس میں دیکھئے اور یہ والا سرکل یہ پتا اور یہ مہلاں یہ ڈاکٹر یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو پتا ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے کینسل ہو گیا یہاں پر دیکھئے پتا یا مہلاں ڈاکٹر تو یہ تینوں میں یہاں پر کچھ کامن مل رہا ہے اس لیے یہ یہ بھی نہیں ہوگا یہاں پر دیکھئے یہ پہلا والا سرکل ہے یہ مہلاں یہ پتا اور مہلاں اور یہ بیچ میں ڈاکٹر تو دیکھئے اس میں مل رہا ہے مہلاں ڈاکٹر ہو سکتی ہے اور پتا بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے اس لیے یہ والا اپسن سہی ہوگا اپسن ڈی سہی ہوگا دیان سے دیکھئے ایک بار پھر سے یہ دیکھئے یہاں پر یہ مہلاں ہو گئی یہ پتا ہو گیا اور یہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر اس مہلاں میں بھی ہے اور ڈاکٹر اس پتا میں بھی ہے کیونکہ پتا بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے اور مہلاں بھی ہو سکتی ہے اس لیے اپسن ڈی سہی ہوگا نیچٹ کوچن دیکھئے گا نیمن میں سے کون سا بین آریک ترکون سٹکون اور جیمتی آکرتیوں کے بیچ سمبند کو سب سے اچھا درس آتا ہے دھیان سے دیکھئے گا کیا آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ترکون یعنی کی تربوس سٹکون یعنی کی سٹکون چھے بجاؤں کا اور جیمتی آکرتی ہیں تو دیکھئے ترکون اور سٹکون یہ تو جیمتی آکرتی ہیں ہوتی ہیں تو جیمتی آکرتیوں کے لیے ایک بڑا سرکل آئے گا اور ترکون اس کے اندر ہوگا کیونکہ یہ بھی جیمتی آکرتی ہے اور سٹکون بھی اس کے اندر ہوگا یہ بھی جیمتی آکرتی ہے تو دیکھئے اس ٹائپ کا اپسن کون بن رہا ہے اپسن سی بن رہا ہے آسا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نیکس کوششن پر چلتے ہیں کوششن نمبر نائن بین آر ایک کا چین کر کے جو نیچے دے گئے تین برگوں کو سمبند کی بیتر طریقے اس کرتا ہو اس کو بتانا ہے پچھلی مرگی اس ٹائپ کا سائد ابھی کوششن ہوا تھا تو دھیان دیجئے گا پچھی ہے نا وہ مرگی ہوتی ہے تو پچھی مرگی اس کے اندر آئے گی اور مچھلی الگ سے ہوگی تو اس ٹائپ کا دیکھئے گا کونسا آنسر بن رہا ہے تو آنسر بن رہا ہے آپ کا آپسن اے آپسن یہ دیکھئے گا پچھی اس کے اندر مرگی اور مچھلی الگ سے تو آپسن اے یہاں پر شہی ہو جاتا ہے نیچٹ کوششن کو دیکھتے ہیں بچوں نمبر نار ایک میں سنکھیہ تین کس کا ویبرل بکرتی ہے جو سنکھیہ یہ تین ہے وہ کس کو بتائے گی آپسن آپ کے سامنے نیچے دیئے گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو اس طریقے کا باکس ہے چوکوہ ٹائپ کا یہ پورے کیا ہے یہ ہے چاکلیٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے چاکلیٹ ہو گئے سرکل میں جو کیا ہے وہ ہے کیک سرکل میں کیا ہو گیا سرکل میں آپ کا کیک ہو گیا اور جو ٹرینگل ہے تربوج ہے وہ کیسے ہیں نرم تربوج میں کیسے ہیں نرم تو آپ کو آپسن یہاں نیچے دیکھنا ہے کونس آپسن صحیح ہوگا دیکھ کے انسر کمنٹ میں ابھی لکھیں تو دیکھئے تین ہے نا تین اس حصے میں آ رہا ہے اس حصے میں تین یہاں پر آ رہا ہے اس کے اندر تو یہ دو ٹرینگل کے اندر بھی ہے اور یہ سرکل کے اندر بھی ہے اور یہ چاکور کے اندر بھی ہے تو کونسا آپسن صحیح ہوگا تو اپسن بھی صحیح ہو جائے گا چوکلیٹ سے بنایا گیا نرم کیک دیکھو چوکلیٹ چوکلیٹے ہو گیا اور نرم تیر بج میں نرم ہو گیا اور سرکلم کیک تینوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں تو چوکلیٹ بھی آ گیا نرم بھی آ گیا اور کیک بھی آ گیا چوکلیٹ نرم اور کیک چوکلیٹ نرم کیک تینوں آ رہے ہیں اس لیے سنکھیا تین کو صحیح روپ سے بتائے گا اور فرسٹ اپسن کو اگر چیک کریں کیک اور نرم نہیں ہوگا کیونکہ تین تو جو ہے یہ تینوں کے اندر آ رہا ہے نرم کیک جو چوکلیٹ نہیں یہاں پر نہیں آ گیا اس لیے نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک نرم چوکلیٹ ڈی والا بھی نہیں ہوگا کونسا اپسن سائی ہوگا اپسن بھی is the right answer next question دیکھیں گے بچوں دیکھیں گے یہاں پر next question ہے آپ کے سامنے پرستود بین آریک نیمن میں سے کونسی سنکھیا گرم برشاتی دن کا پرتنیت کرتی ہے تو دیکھیں گے چوکور یہ کیا ہوگیا یہ ہوگیا تھنڈا اس ٹائپ کا جو triangle ہوگا وہ figure ہوگا کوئرے کا اور سرکل ہوگا ورشاتی کا rectangle ہوگا وہ گرم کا ہوگا تو ان کو دھیان سے پہلے دیکھیں گے اب ہمیں کیا بتانا ہے ہمیں بتانا ہے کہ ایک گرم برشاتی دن گرم اور برشاتی دن تو ہم لوگ گرم دیکھیں گے گرم کیا ہے ہمارا rectangle ہے گرم یہ اتنا ہوگیا ہے ٹائپ ہے اب گرم کے بعد ہمیں کیا دیکھنا ہے برشاتی دیکھنا ہے تو برشاتی کیسا ہوگا circle تو اس میں circle یہ رہا ٹائپ ہے تو گرم اور circle یعنی کی برشاتی دن میں ہمارے بیچ میں کیا آ رہا ہے ہمارے بیچ میں یہ صرف آ رہی ہے سنکھیا کونسی پانچ آ رہی ہے کونسی آ رہی ہے پانچ تو انسر کیا ہو جائے گا پانچ یعنی کی گرم برشاتی گرم اور برشاتی یہ کیا ہوگا یہ صرف پانچ ہوگا آسا ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا دیکھئے گا next question آپ کے سامنے نم لکھت آکرتی میں برگ لوگ تنتربادیوں کو درشاتا ہے یعنی کی جو یہ برگ ہے یہ کیسا ہے لوگ تنتربادی ہیں اور یہ تربوز تربوز کسے درشاتا ہے سلپکاروں کو برت بھارتیوں کو درشاتا ہے اور آیتاکار پتاؤں کو درشاتا ہے کونسا اچھر اچھروں کا کونسا سیٹ اچھر ان بھارتیوں کو درشاتا ہے جو لوگ تنتربادی ہیں ہمیں کیا پتا کرنا ہے ہمیں پتا کرنا ہے بھارتی ایسے بھارتی ہے جو لوگ تنتربادی ہیں ایسے بھارتی ہے جو لوگ تنتربادی ہیں تو لوگ تنتر کے لیے ہمیں کس میں جانا ہوگا لوگ تنتر کے لیے ہمیں برگ میں جانا ہوگا یہ سارے جو لوگ ہیں یہ کیسے ہیں لوگ تنتربادی اور ہمیں کیا بتانا ہے بھارتی ہے لوگ تنتربادی اور بھارتی بھارتی میں کیا ہوگا بھارتی میں دیکھئے گا آپ بھارتی میں برت ہوگا کیا ہوگا برت ہوگا تو بھارتیوں کے لیے کیا ہے یہ برت اب دیکھئے گا یہاں پر کونسا آپ کو درس آئے گا تو یہاں برت کے اندر برت کے اندر برت کے اندر اور یہ یہ دیکھئے کیا کیا مل رہا ہے آپ کو سی اور بی مل رہا ہے کیا مل رہا ہے c اور b تو option کونسا جائے گا d صحیح ہو جائے گا کونسا ہو جائے گا بیٹا d option صحیح ہو جائے گا دیکھ لیجئے گا ایک بار دھیان سے کیا کرنا تھا بھارتی ہے تو بھارتی ہے تو برد کے اندر ہے اور کیا کرنا تھا لوگتندروادی یہ تو اس کے اندر ہے تو بھائی c اور b ہی تو ان دونوں میں آ رہا ہے تو answer کیا ہوگا d option صحیح ہو جائے گا d option صحیح ہو جائے گا اب دیکھئے گا next question question number 13 name لکھت آکرتیوں میں برگ چترکاروں کو درساتا ہے جو برگ ہے بیٹا وہ کیا درساتا ہے وہ درساتا ہے چترکاروں کو ٹھیک ہے تربوچ پورسوں کو تربوچ کس کو درساتا ہے پورسوں کو درساتا ہے برت لیکھا کاروں کو برت کسے درساتا ہے لیکھا کاروں کو اور آتاکار امریکیوں کو درساتا ہے اچھروں کا کون سا سمو ان امریکیوں کو درسائے گا جو پورس نہیں ہیں ایسے امریکی جو پورس نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو جانا ہوگا کس میں امریکی میں تو امریکی کے لیے کیا ہوگا آتاکار تو یہ بیٹا جو یہاں پر میں بنا رہا ہوں یہ سب کیا ہیں یہ ہے امریکی ٹھیک ہے اب ہمیں بتانا ہے کہ جو امریکی ہیں جو پورس نہیں ہیں پورس نہیں ہیں تو پورس کے لیے کس میں جانا ہوگا تربوز آکار میں تو دیکھئے گا پروس نہیں ہے ہمیں کیا بتانا ہے تو پروس والا ہٹا دینا ہے پروس والا ہمیں ہٹا دینا ہے تو دیکھئے گا کون کون سا بچ رہا ہے تو یہاں پر بچ رہا ہے ہمارے فاضر کیا بچ رہا ہے اس میں دیکھئے گا تروج کو اٹھا کر ایچ بچرا ہمارے پاس ایف جی آئی تو اپسن کون سا صحیح ہوگا ڈی ایچ آئی جی ایف ایچ آئی جی ایف یعنی کہ اس جو آیت ہے آیت سے ہم تروج والے کو ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچے گا ایچ بچے گا آئی بچے گا جی بچے گا ایف بچے گا تو اپسن ڈی صحیح ہو سائے گا اب دیکھئے گا آپ کے سامنے کوششن چودہ سے سولہ تک نیچے دیئے گئے وین آریک کو دیان پور بک ادھیان کریں تتہا پرشنوں کو اتر دیں نیچے دیا گیا ہے وین آریک کے فور کنڑ جو یہ کے ہے نا یہ کس کے لیے یہ سرکل کنڑ کے لیے ہے ایچ ایچ فور ہندی یہ ہندی کے لیے ہے اور ٹی تیلگو یہ والا جو ہے سرکل یہ تیلگو کے لیے ہے گیان کے سمبند میں ایک سہر میں پندرہ سو لوگوں کے سرویچھڑ کے فردام ہیں یعنی کہ پندرہ سو لوگوں کا سرویچھڑ کیا گیا تو اس میں پتا چلا کہ کچھ لوگ کنڑ بولتے ہیں کچھ لوگ ہندی اور کچھ لوگ تیلگو بولتے ہیں جس کا آپ کو وین گراف یہ دیا گیا ہے اب یہاں پر ہمیں کوششن کو سولو کرنا ہے کوششن کو کیا سولو کرنا ہے کوششن نمبر پروٹین دیکھئے گا کیبل دو بھانسہ ہیں جاننے والے بیکتیوں کی سنکھیہ کتنی ہوئی کیبل دو بھانسہ ہیں تو آپ بین آریک کو دیکھئے گا اور انسر کو ڈیسائیڈ کرئے گا کتنے بھانسہ ہیں جاننے والے دیکھئے یہاں پر دو بھانسہ ہیں جاننے والے کتنے ہوں گے تو اس سرکل میں اور اس سرکل میں کونسا نمبر مل رہا ہمیں یہ نمبر مل رہا ایک سو پچاس تو یہ لکھ لیں گے ایک سو پچاس کیونکہ ہندی اور تیلگو جاننے والے کتنے ہیں ایک سو پچاس اس کے بعد یہاں پر دیکھئے جو یہ والا حصہ ہے یہ والا اس میں بھی دو بانساؤں کو جاننے والے لوگ مل رہے ہیں تو یہ بھی کتنے ہوگا یہاں پر یہ حصہ دیکھئے یہ دو بانساؤں کا ہے سو لوگ یہاں سے ہوگئے یہاں سے یہ سو لوگ کون سے ہیں جو ہندی اور یہ کنر جانتے ہیں اور یہاں سے ایک سو پچاس لوگ کتنے ہوگئے کون سے ہوگئے جو کنر اور تیلگو جانتے ہیں اور یہاں سے دیکھئے گا ایک سو پچاس لوگ کون سے ہیں جو تیلگو اور ہندی جانتے ہیں تو ٹوٹل ہم لوگ کریں گے ایک سو پچاس یہ اور ایک سو پچاس یہ اور سو تو ہمارے ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے بیٹا چار سو لوگ ایسے ہو جائیں گے جو کیا جانتے ہیں دو بانساؤں کو جانتے ہیں نیکسٹ کسچن دیکھئے گا کسچن نمبر فیفٹین کیول ایک مہنسہ جاننے والے بیکتیوں کی سنکھیا صرف ایک مہنسہ جانتے ہوں ایسے کتنے بیکتی ہیں دیکھئے گا بین آریک میں ایک مہنسہ جاننے والے ایک مہنسہ والے کتنے ہوں گے تین سو یہ ہیں صرف ایک مہنسہ جانتے ہیں دو سو پچاس یہ ہیں اور پانچ سو یہ ہیں تو ان سب کو جب ہم لوگ جوڑ لیں گے تین سو اور پانچ سو اور دھائی سو تو کتنا آ جائے گا بیٹا ایک ہزار پچاس ایک ہزار پچاس لوگ ایسے ہیں جو کیبل ایک ایک بہنسہ جانتے ہیں تو آنسر کونسا سہی ہوگا آنسر ہو جائے گا بی نمبر سہی نیچٹ دیکھئے کوشن نمبر سکسٹین سبھی تین بہنسہیں جاننے والی وقتیوں تینوں بہنسہیں جاننے والی وقتی کتنے ہیں تو چلیئے بیناریک میں دیکھتے ہیں تینوں بہنسہوں جاننے والے تو تینوں بہنسہ والے دیکھیں یہ اتنا پارڈ بن رہا ہے اس سرکل کا بھی ہے یہاں بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی تو یہ بیچ کا جو بھاگ ہوگا یہ پچاس پچاس ایسے وقتی ہوں گے جو کیا کرتے ہیں جو یہ جانتے ہیں تینوں بہنسہیں پچاس وقتی اوپسن اے سہی ہو جائے گا اب بیٹا آپ کے سامنے ایک کوشن یہاں پر دیکھ رہا ہوگا اسکرین پر اس کو آپ تھوڑا پڑھئے گا اور اے بی سی ڈی میں سے بتائیے گا کونس آنسر سا ہی ہوگا پچھی مرگی مچھلی ان کا ویناریک اے بی سی ڈی میں سے کونسا سا ہی ہوگا یدی آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ کمنٹ ابھی ضرور کریں گے تو اور بھی ایک سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میتھ اور ریزنگ سیکھنے کے لیے کین لرننگ فائنٹ کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں زہند ملتے ہیں 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 موسیقی